پریس لوت ہیلیویا پربکی ستھی ہو ہمارے عدی پاوتر پرمیشو کے نام کی ستھی اور آرادنا آج کے دن ہو ہیلیویا میری پریورک پرمیشو نے ہمیں ایک ساتھ دوہزاہ اکیس جولائی دست تاریک انکرائید کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے عدی پاوتر پرمیشو کے آرادنا کرے ستھی کرے اس لئے اس اندر افسر کے لئے دھنیواد کرے دل سے دھنیواد کرے پریورک 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 پریور آج کے دن آپ نے ہمیں جھگایا ہے آپ کی اس کرپا کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں میری پریئے لوگ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ستی کریں پربو کی کرپا کے لئے دھنیواد کریں آج کا دن پربو نے ہمیں جھگایا اور عدب طریقے سے ہمیں آج چلانے والے اس کے لئے دھنیواد کریں آراد نہ کریں اس لئے ستی کریں حالیلویہ آمین دل سے دھنیواد کریں پربو کی حالیلویہ دھنیواد دھنیواد پتا ہالیلویہ ہالیلویہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں پربو ہالیلویہ آپ کے سمان اور کوئی نہیں ہالیلویہ بھجی سنیدہ ایک سو سنتالس کے پہلے وشنوں میں سے لکھا یہوہ کی پرشمسہ کرو کیونکہ وہاں اتم ہے ہمارے پرمیشر کی پرشمسہ گیت گاؤ اس کا گنگان بھلا اور سبدائی ہے اور آگے کے تیر اور چار میں لکھا ہے پرمیشر ان کے ٹوٹے منوں کو چنگا کیا کرتا اور ان کے گھاؤ پر پٹی بانتا ہے پرمیشر ستاروں کو گنتا ہے اور ہر ایک تارے کا نام جانتا ہے ہالیلویہ کتنا عدد پربو ہے میرے پریوہ لوگ اور نوے وشن میں لکھا ہے پرمیشر پشووں کو چارہ دیتا ہے چھوٹی چڑیوں کو چگہ دیتا ہے ہالیلویہ ستی کرے پربو کی پربو کتنا کتنا دیالو کتنا کرپالو پربو ہے ہر ایک جن کو ہر ایک چیز کو پربو اتنے کی حال لکھنے والا پربو اس لئے ستی کرے آراد نہ کرے ہالیلویہ 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 آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں ہم ساتھ میں پراتھ نہ کریں گے ہمارے سور کے پتا میشو مسی کے نام سے آپ کے پسطتی میں آتے ہیں پچھلے دن اور رات عدد طریقے سے آ روکے سے آپ نے ہمیں چلایا ہے اس کے لئے دھنیباد ہالیلویہ پربو آج اس اندیش سنے والے ہر ایک جنیش مسی کے نام سے انگریت رہے ان کا پریوار انگریت رہے ان کے بچے انگریت رہے ان کی چیون ساتھی انگریت رہے ان کے ماتا پتہ انگریت رہے ہالیلویہ پربو یہ جس بھی دیش میں ہے اس دیش میں یہ انگرہ کا کارن بنے انگرہ سے آشش سے پربو آپ ان کو آلنکرت کرے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آپ کے بھلائی سے ان کو آپ تربت کرے ہالیلویہ پربو آپ کے پربو ایش مسی کے لہو سے ہم ہر ایک جن کو ہم ڈھاپتے ہیں کوئی بھی اگر آج کی دن روک سے پیڑت ہے تو ہر ایک روک کے بندر آج ایش مسی کے نام سے ٹوٹ جائے ہالیلویہ ہر ایک چنگائی آج کی دن ہم خوشت کرتے ہیں ہالیلویہ آپ کے بچوں کے جیون میں پربو آپ نے پورن چنگائی آج دی ہے جس طرح سے باعش ہوتی ویسے ہی آپ نے ان کو آششت کی ہے اس کے لئے دھنیواد ہالیلویہ جو تھائیرویڈ بلڈ پریشر سے پیڑت ہے کڈنی سے جو پیڑت ہے جو کمر کی درد سے جو پیڑت ہے یا سپائنل کوڈ میں کسی بھی کارن سے پیڑت ہے تو آج کی دن ایش مسی کے نام سے ان کو چنگائی ملے ہالیلویہ ویسے ہی پیروں کے نیچے جو توچہ نکل جانے کے کارن جو پریشانی سے پیڑت ہے ایش مسی کے نام سے ان کو پورن چنگائی ملے پربو ہر ایک روک سے آپ نے ان کو چنگائی دیا اس کے لئے دھنیواد آج کے دن آپ کے بچوں کے جیون میں آپ کی چنگائی پرورتت ہو رہی ہے اس کے لئے دھنیواد ہالیلویہ ہالیلویہ جن کے کام نہیں ہے پربو آپ ان کے لئے راستہ کھل کے دے بسنس جن کا کم ہو گیا ہے پربو آپ ان کو آپ اونچھا اٹھایا پراتنہ کرتے ہیں باری باری جیون میں سما دھان دے کر آپ ان کو اونچھا اٹھایا پراتنہ کرتے ہیں آپ کے بچوں کے ہر ایک ویقتی کے جیون میں جو بھی وشے ہیں آپ ان کو اچھے سے جانتے ہیں ان کے وشےوں کو آپ اچھے سے جانتے ہیں پربو ہالیلویہ آج جلائی دستارک پربو آپ عدبت کارے کرے ہالیلویہ دھنیواد پتا آپ نے ایسا کیا ہے اس کے لئے دھنیواد سارا آدھر اور مہیمہ آپ کو ہی ایشو مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 فرمی ایشو کی خرپا اور سما دھان آپ کے جیون میں بہت آئیت سے ہو کر کہ ہم پراتنہ کرتے ہیں پچھلے دن اور رات ہمارا پراتنہ رفواس کا دن تھا اور ہر ایک میٹنگ پربو نے بہت ہی عدبت طریقے سے انگریت کیا ہے اور پربو نے ہر ایک میٹنگ کو اتنا انگریت کیا ہے کہ ہمیں بہت ساری گوائی ہیں اس لئے ہاتھ اٹھا کر ہم ستی کرے پربو کو کل کا صبح اور پچھلے تین دن جو اپاس اور پراتنہ تھا اس کو پربو نانگریت کیا اس کے لئے دھنیواد کہے دھنیواد پتہ دھنیواد 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 پتہ ہالیلویہ اور آنے والی جو میٹنگ سے وہ ہے منڈے کو رہے گا اور اگلا ویرس ٹھیک کو رہے گا اس میں آپ ضرور بھاگی بنیں اب ہم ضرور وچن سے سیکھیں گے اور ایسا وچن ہے جو ہم کبھی بھی بھولے نہ ہالیلویہ یہاں پہ پہلے یونہ کی کتاب چار کا چار ہم پڑھیں گے اس میں لکھا ہے ہے پیارے بچوں یہاں پہ جو بچے بولے ہیں وہ ہم جو پرمیشور کے بچے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم پرمیشور کے ہو مطلب ہم کہاں سے ہیں پرمیشور سے ہیں ہالیلویہ ہر ایک پرستیتی میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم پرمیشور سے ہیں ہم پرمیشور کے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں میں پرمیشور کا ہوں ہالیلویہ میں پرمیشور سے ہوں ہالیلویہ میرا جو نیا جنم ہوا ہے وہ پرمیشور میں سے ہوا ہے اب ہمارا مانشک جو جنم ہے وہ ضرور ہم اپنے ماتا پتا کے دوارہ آئے لیکن جب ہم نے نیا جنم پایا ہالیلویہ جب بتز ماں پا کر عیش مسیل کو اپنوں دھار کرتا مانتے ہیں اس کے بعد ایک نیا جن میں جو ہم لیتے وہ پرمیشور میں ہم لیتے ہیں ہالیلویہ اب یہاں پر لکھا ہے اس لئے تم نے مسیح کے شطرووں پر وجہ پالی ہے ہالیلویہ کیونکہ وہاں پرمیشور جو تم میں ہیں سنسار میں رہنے والے شیطان سے مہان ہے ہالیلویہ جو مہیمہ بہ پربو ہے وہ مجھ میں اور آپ میں واسکت ہے اور یہ بہت ہی سچ سچا وچن ہے میرے پریئے لوگ یہ سٹی ہے کہ اش مسیح مجھ میں اور آپ میں واسکتے ہیں اس لئے اس کو بھولے نہ ہالیلویہ اس لئے دھیرے سے ہمیشہ ہم کہے ہر ایک پرستی میں ہم دھیرے سے بولے ہالیلویہ مشہواز کرے کہ جو پرمیشور مجھ میں رہتا ہے وہ سنسار سے بھی بڑھ کر ہے ہالیلویہ اور وہ پرمیشور مجھ میں ہے ہالیلویہ اس لئے ہر ایک پریشانی کو دیکھ کر کہے اور ہم بولے ہالیلویہ تمہیں جو ہے اس سے بڑھ کر میرے میں جو پرمیشور ہے وہ سب سے بڑا ہے ہالیلویا اس لئے کسی بھی بات سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پریوں لوگ کیونکہ اس دنیا میں جو ہے اس سے بھی بڑھ کر ہمارا پرمیشور ہے اس دنیا میں جو روگ اور کٹھنائیاں ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہمارا پرمیشور ہم میں واز کرتا ہے اس لئے شترو کی تی بھی پتی تھی ہمارے سامنے فیکے تو بھی ہمیں ایک چیز سمجھنا ہے ہر ایک پتتی جو شتروں کی ہے وہ ہمیں پراجت نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ ایشو مسیح مجھ میں اور آپ میں واس ہے اور وہ ایشو مسیح اس شیطان کی شتروں سے بھی بڑھ کر ہے اسے شتروں کچھ بھی کر لے تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمیں کبھی بھی ہانی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا پرمیشر ان سب سے بڑھ کر ہے جیسے ہم ایشیہ کے کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے ہر ایک ہتھیار جو ہے ہانی کے لئے جو بنائی گئی ہے وہ کبھی بھی ہمیں ہانی نہیں کرے گی ہالیلویہ وہ ہمارے سامنے وہ فلدائق نہیں ہوگا مطلب ہمارے سامنے ضرور ہتھیار اٹھیں گے ہمارے سامنے شتروں کی جو پتتی ہے وہ فیکی جائے گی لے کے جیسے آپ نے لکھا ہے تجھے ہارانے کیلئے لوگ ہتھیار بنائیں گے کنتو وہ ہتھیار تجھے کبھی ہارانے نہیں پائیں گے کچھ لوگ تیرے ویرود میں بولیں گے کنتو ہر ایسے ویکتی کو برا پرمانت کیا جائے گا جو تیرے ویرود میں بولے گا ہالیلویہ یہوہ کہتا ہے یہوہ کے سیوکوں کو کیا ملتا ہے انہیں نیایک بھی جائے ملتی ہے یہ انہیں مجھ سے ملتی ہے ہالیلویہ اس لئے میرے پریئے لوگ کوئی بھی کارن کوئی بھی شراب ہو کوئی بھی دوش ہو شترو کی کوئی بھی پتتی ہو کوئی بھی روگ ہو وہ بھی ہمیں کبھی بھی پراجت نہیں کر سکتی وہ بھی کبھی بھی ہمیں ہانی نہیں پہنچا سکتا ہے کیونکہ مجھ میں جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے وہ اس شترو سے بھی بڑھ کر ہے ہالیلویہ اس لئے ہاتھ اٹھا کر کہے میرے سامنے آنے والی کوئی بھی کوئی بھی شترو کی پتتی وہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ مجھ میں ایش مسیح واس کرتا ہے میرے میں سنسار سے بھی بڑھ کر پرمیشور ہے ہالیلویہ اس لئے کوئی بھی آیدیا کوئی بھی ہتیار میرے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے جو آتا ہے وہ ہار جائے گا کیونکہ مہیمہ مہی پربو کی آشا مجھ میں واس کرتا ہے ہالیلویہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آئے گی کوئی پریشتی ایسی نہیں آئے گی جو ہمیں پریشان کرے لیکن ان سب میں سے پربو ہمیں چیہ وان چلائیں گے ہالیلویہ پربو آپ کو بہت آج سے آشش دے اس لئے ہم دھیرے سے آگے بڑھیں کیونکہ جو مجھ میں اور آپ میں واس کرتا ہے وہ سنسار سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے وشواس کے ساتھ یہ وچن کو پڑھیں ہم بنا دیکھیں سیکھیں اور ہر ایک پریشتی میں ہم وشواس کے ساتھ کہیں ہالیلویہ جیسے کہ ہم نے آج سیکھا ہالیلویہ کوئی بھی ہتھیار ہمارے سامنے فلدائک نہیں ہوگا وہ ہار جائے گا کچھ بھی ہمارے لئے ہانی کے لئے نہیں ہوگا لیکن پرمیشور کے ہم ہیں اس لئے مسیح ہم میں واس کرتے ہیں ہالیلویہ مسیح جب ہم میں واس کرتے ہیں تو سنسار میں رہنے والے شیطان سے بھی مہان ہے اور شیطان کے ہر ایک پتتی کو ایش مسیح پونہ طریقے سے ختم کر دے گا ہالیلویہ اس لئے میرے ساتھ کہیں ایش مسیح کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے ہالیلویہ گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو